صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آئیے اللہ تبارک و تعالی کی حمد پڑھتے ہیں سب مل کے ساتھ پڑھئے گا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا کچھ دخل عقل کا ناکانی تیا ہے کا کچھ دخل عقل کا ناکانی تیا ہے کا اللہ 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 شہر لگتے کیوں کسا سن لگی آئے گھروں سے جو مجھا کیا کام اس جدہ زدہ دے ہر زدہ 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 ز تیرے آگاہ راز کا تمام اسلام بھائی بلند نماز کریں رب صبح رکھ و تعالیٰ کا ذکری کریں موسیقی 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 جلدہ بھی بھی لیاضی اس پہ لیاضی کا اللہ 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 الل اپنا تو عرض سب پر تیرے پر بات بھی بھی حاکم ہے تو جہاں کے نشیبوں پر آدھکا حاکم ہے تو جہاں کے نشیبوں پر آدھکا حاکم ہے تو جہاں کے نشیبوں پر آدھکا اللہ 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 شہرہ شہرہ اللہ 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 موسیقی دیتا ہوں بازتا تجھے شاہد جاندگا دیتا ہوں بازتا تجھے شاہد جاندگا تجھے شاہد جاندگا موسیقی آلا موسیقی 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 وعلا آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں حصول سواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ آئیے نیتیں کر لیتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا ضرورتاً سمٹ سے رکھ کر دوسرے کے لیے جگہ پشادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا کھورنے جھڑکنے اور علجنے سے بچوں گا صلو علی الحبیب اذکر اللہ توب علی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا میں بھی نجت کرتا ہوں اللہ جلہ مجدہو کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا دیکھ کر بیان کروں گا پارا چودہ سورة النحل آیت ایک سو پچیس ادعو الی سبیل ربك بالحکمت والموعظت الحسنہ ترجمہ کنزو الایمان اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ فکی تدبیر اور اچھی نصیحہ سے اور بخاری شریف کی حدیث تین ہزار چار سو اکسٹھ میں بارد اس فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلگو عنو بلو آیا یعنی اہچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو میں دیئے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا انشاءاللہ نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منعا کروں گا صلو علیہ وآلہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد میتھے میتھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ عاشقِ صادق جس سے محبت کرتا ہے بات بات پر اس کا ذکر کرتا ہے کیونکہ اسے محبوب کے ذکر سے لذت ملتی ہے ایک روایت میں ہے من احب شیئن اکثر ذکرہو یعنی جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کسرس سے کرتا ہے چونکہ ہمارے عشق و محبت کا مرکز سرور کائنات شاہ موجودات صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے اس لیے ہمیں کسرس سے ان کا ذکر کرنا چاہیے ذکرِ رسول وہ بابرکت وظیبہ ہے جس میں عشق کے دلوں کی تسکین بھی ہے اظہارِ محبت بھی ہے اور نیکیوں کا خزانہ بھی ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ محبوبِ دو جہاں سرورِ کون و مکا صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ طیبہ پر زیادہ سے زیادہ زرود و سلام پڑھا جائے محبتک علی الاطلاق حضرتِ سیدنا شیخ عبد الحق محدد سے دہلوی علی رحمت اللہ القویل ارشاد سرماتے ہیں جب بندہِ مومن ایک بار زرودِ پاک پڑھتا ہے تو اللہ جلنہ مشدہو اس پر دس بار رحمت بھیجتا ہے دس گناہ مٹاتا ہے دس درجات ملن کرتا ہے دس نیکیاں عطا فرماتا ہے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب اور بیس غزوات میں شمولیت کا ثواب عطا فرماتا ہے درودِ پاک سببِ قبولیتِ دعا ہے اس کے پڑھنے سے شفاقِ مصطفیٰ واجب ہو جاتی ہے پیارِ آقا مدیدِ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بابِ جنت پر قرق نصیب ہوگا درودِ پاک تمام پریشانیوں کو دور کرنے اور تمام حاجات کی تکمیل کے لیے کافی ہے درودِ پاک گناہوں کا کفار آگے صدقے کا قائم مقام بلکہ صدقے سے بھی افضل ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو واقعی کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم گناہگاروں کے دامن اس محبوب کی محبت سے مانا مانگے جن کی نہ صرف ذاتِ بابرکت ہے بلکہ ان کا ذکر بھی دنیا و آخرت کی سعادت مندیوں کا مجموعہ ہے اس شب کی خوش بختی کی کوئی انتہا نہیں جس کا دل یادِ مصطفیٰ اور زبان ذکرِ مصطفیٰ میں مشغول لہتی ہو اور ذکرِ محبوب کی لذت نے اسے ساری دنیا کی محبتوں سے بے نیاز کر دیا ہو امیرِ اہلِ سنت دامت برکاتم العالیہ اہتر مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر پانچ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ درورِ پاک کے ذریعے ذکرِ مصطفیٰ کرنے کی ہمیں ترضیب دلائی ہے ہمیں بھی اس مدنی انعام پر عمل کے ذریعے سرورِ کائنات شاہِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ با برکات پر خوب خوب ترود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے چاہیے اللہ جل مجتوہو ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قاتلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحدیث اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو محبوب کی اطاعت و پیروی کے علاوہ محبت کی ایک بہت بڑی علامت محبوب کی تعظیم و تقریم کرنا بھی ہے نہ صرف یہ محبت کی علامت ہے بلکہ اس کا لازمی حصہ بھی ہے جس کے بغیر محبت کا دعوی سراسر جھوٹا ہے یہی وجہ ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے وہ خود بھی اس کی تعظیم کرتا ہے اور دوسروں سے بھی اس کی توقع رکھتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اس کے محبوب کی بے عدبی و توہین کر بیٹھے تو وہ مسترب یعنی بیچین ہو جاتا ہے یہ تو عام محبوب کی بات ہے جبکہ سربرِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو کائنات کے ساتھ ساتھ خود خالقِ کائنات جل مجزہو کے بھی محبوب ہیں اسی لئے ان کی تعظیم و توقیر کا حکم خود اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے چنانچہ قرآنِ طاق کے پارہ چھبیس سورة الفتحہ کی آیت نمبر آٹھ اور نو میں ارشاد ہوتا ہے اینا ارسلناک شاہدا ومربشرا ونذیرا لتؤمنوا بللہ ورسوله وتعزلوه وتمفطروه ترجمہ کنزل ایمان بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولی ایک اور مقام پر اللہ جل مجدہو اپنے حبید صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنے والوں کی فلاہ و کامرانی کا اس طرح اعلان فرماتا ہے چنانچہ قرآنِ پاک کے پارہ نو سورة العراق کی آیت نمبر ایک سو ستاون میں ارشاد ہوتا ہے سورة العراق وَالْفَرُوْهُ وَالْتَّبَعُ وَالَّذِينَ بِالْمَابُودَاءِ كَبُولُ مُفْلِحُونَ ترجمہ جنگو ایمان تو وہ جو اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا وہی بامراد ہوئے صلو علی حبید صلی اللہ تعالی علی محمد سلیح حدیبیہ کے سال قریش نے حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے شہن شاہد وعالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام جب وضو فرماتے تو صحابہ اکرام وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے اس قدر سیزی سے بڑھتے کہ یوں معلوم ہوتا جیسے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے جب لعابِ مضادت ڈالتے یا ناق صاف کرتے تو صحابہ اکرام علیہ مخدوان اسے ہاتھوں میں لے کر بطورِ تبرک اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتے آپ علیہ السلام انہیں کوئی حکم دیتے تو فوراں تعمیل کرتے اور جب گفتگو فرماتے تو آپ علیہ السلام کے سامنے خاموش رہتے اور ازراح تعظیم آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے جب حضرتِ سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اہلِ مکہ کے پاس واپس گئے تو ان سے کہا اے گروہِ قریش میں قیسر و قسرہ اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں لیکن غدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی اس کی قوم میں ایسی شان و شوقت اور قدر و منزلت نہیں دیکھی جیسی شار حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے صحابہ میں دیکھی ہے تو کیوں نہ ہم مل کر پڑے لگاتے گے نالا یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شانوازے محمد ہمارے بڑی شانوازے لگاتے نالا یہ ایمان والے محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شانوازے محمد ہمارے بڑی شانوازے لگے عزتوں قدرائے محمد کی گھیر عرشِ حق زرفارِ محمد مکارشن کا پلک پرشن کا ملک کا بیمانِ سرائے محمد خدا کی رضا زادتے کے دوالا خدا زادتا کے رضا اے محمد محمد ہمارے بڑی شانوازے محمد ہمارے بڑی شانوازے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی نازے سے بڑی نازے سے جب دعا اے محمد اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا خلحن بن کے دکھ دے دعا اے محمد رضا محمد 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 ہمارے بڑی شانوازے محمد محمد ہمارے بڑی شانوازے محمد محمد ہمارے بڑی شانوازے صلو علیہ وآلہ وآلہ وسلم محبت پیدا کرے اور اپنی خواہشات گھر بار مال و اسباب یہاں تک کے اولاد اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ عز وآلہ اور اس کے رسول صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسالے کیونکہ ان کی محبت ہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے چنانچہ قرآن پاک کے سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس میں ارشاد باری تبارک وآلہ ہے چنانچہ قل ان كان آبارکم وآبارکم وإخوالکم وآبارکم وعشیرکم چنانچہ قلانچہ موسیقی ترجمہ کنزل ایمان تم فرماؤ اگر تمہارے با اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا سمہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں درگ ہے اور تمہارے پسند کے مکان یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی لاح میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو راستہ دیکھو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا صدر الفاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں دین کے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا مسلمان پر لازم ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مقابل دنیاوی تعلقات کچھ قابل اتفاد نہیں اور خدا اور رسول کی محفت ایمان کی دلیل ہے معلوم ہوا کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محفت ایک مسلمان کے لیے ایمان کی بنیاد ہے بلکہ مسلمان کا ایمان بھی اس وقت کامل ہوتا ہے کہ جب وہ سرور کونین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عزیزوں اور قرابت داروں سے بھی بڑھ کر محبوب و عزیز جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِي تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد آلات اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمانِ مبارکاتوں صحابہ اکرام علیہ وردوان نے مکمل طور پر اپنے اوپر نافذ کر رکھا تھا اور ان سچے عاشقانِ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان کے جائداد و مال اور اہل و عیال سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی ذات کریم محبوب ہو گئی ایک بار امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا علی بن مرتضی شیرِ خدا کرم اللہ تعالی وضحہُ الکریم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کانا واللہ احب علینا من اموالنا خدا کی قسم رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے مال و اولادنا اپنی اولاد و آبائنا و امہاتنا ما باق و من البائل وارد اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم سے کس قدر محبت کرتے ہیں تو آپ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ہمارے نصیق حضور علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے مال اولاد اور ماباب سے بڑھ کر محبوب تلین ہے یقیناً مومنِ کامل اور ایک عاشقِ رسول کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ اسے اپنے قریبی رشتے داروں گھر والوں بال بچوں اور اپنی جان سے بھی زیادہ نبیِ قریب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی ہے کیونکہ اپنی جان تو سب کو محبوب ہوتی ہے لیکن جو سچے عاشقِ رسول ہوتے ہیں وہ محبوب کے نام پر جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے اور اپنی ذات پر اپنے حبیب کو مقدم جانتے ہیں حضرتِ سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ نوہ فرماتے ہیں ہم رسولِ اکرم نورِ مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ علیہ السلام حضرتِ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نوہ کا ہاتھ حامے ہوئے تھے حضرتِ عمرِ فاروقِ عظم نے پیارے آقا مکی مدلِ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں تو سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے طبضہِ قدرت میں میری جان کے جب تک میں تمہارے نزیق تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا تو حضرتِ عمرِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں اس پر سرکارِ دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا محمد کی ایم حسد دین حسیح شرطِ عمل گے محمد کی محر حسد دین حسیح شرطِ عمل بندے کے عزیمے کو اگر کارا ایمان کچھ نہ عمل بندے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے پیار ہے ہمیں ملکبہ سے پیار ہے پیار ہے سارا جہاں یہ جانا ہے سارا جہاں یہ مانے سارا جہاں یہ جانا ہے سارا جہاں یہ مانے پیار ہے ہمیں ملکبہ سے پیار ہے محمد قریم حرقت عالم اللہ شان ملکت گئے محمد قریم حرقت جوح ملکت گئے محمد قریم حرقت عالم اللہ شان ملکت گئے ہمیں مصطفی سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفی سے پیار ہے پیار ہے سارا جہاں یہ جانا ہے سارا جہاں یہ مانے ہمیں مصطفی سے پیار ہے پیار ہے محمد قریم حرقت خون کے رشتوں سے پیار ہے محمد قریم حرقت خون کے رشتوں سے پیار ہے محمد قریم حرقت خون کے رشتوں سے پیار ہے محمد قریم حرقت خون کے رشتوں سے پیار ہے پیار ہے محمد قریم حرقت خون کے رشتوں سے پیار ہے پیار ہے محمد قریم حرقت خون کے رشتوں سے پیار ہے پیار ہے محمد قریم حرقت خون کے رشتوں سے پیار ہے محمد قریم حرقت خون کے رشتوں سے پیار ہے محمد قریم حرقت خون کے رشتوں سے پیار ہے محمد قریم حرقت خون کے رشتوں سے پیار ہے محمد قریم حرقت خون کے رشتوں سے پیار ہے محمد قریم حرقت خون کے رشتوں سے پیار ہے محمد قریم حرقت خون کے رشتوں سے پیار ہے موسیقی حبیب السطح سے پیار ہے پیار ہے حبیب السطح سے پیار ہے پیار ہے صلو ولا الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے کہ یہ روشن اور درخشندہ ستارے جن کی چمک زمک سے پورا عالم جگمگا رہا ہے ان کے دل محبت رسول سے کس قدر روشن تھے عشق رسول کی چاشنی ان کی رگو جامے کس قدر سرائت کر چکی تھی کہ انہیں محبوب آقا صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہ تھی یہ ایسے سچے عاشقان رسول تھے کہ انہوں نے اپنی عملی طور پر عشق رسول میں نہ صرف اپنا مال و دولت اٹھا جیا بلکہ حالت جنگ میں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر سید عالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازیاں بھی لگا دیں اور اپنے محبوب آقا صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم ناظرین کے لیے خود کو ڈھال بنا کر کفار کی طرف سے ہونے والے تیروں کے حملے اپنے جسموں پر سہتے ہوئے جام شہادت بھی نوش کیے آئیے جنگ اہد کے اس خون لیز مالکے کے احوال سنتے گئے کہ جب اسلام کے عظیم مجاہدی اپنی محبوب حسی کے دفاع کی خاطر اپنی جان کے نظرانے پیش کرتے رگے عشق انہیں آزماتا لگا اور وہ وفاشعار سرخ روح ہوتے رہے صحابہ اکرام علیہ مرزوان کے جان نسانہ نہ جذبات کا ظہور سب سے زیادہ غزوہ اخد میں ہوا اس غزوہ میں ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف ساتھ یعنی سیون صرف ساتھ انساری اور دو قریشی صحابہ اکرام رہ گئے اس حالت میں کفار نے آپ علیہ السلام پر گیرہ تنگ کر دیا تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جان نساروں سے مقاطب ہو کر فرمایا جو ان بد بختوں کو ہم سے دور ہٹائے گا اس کے لئے جنت ہے ایک انساری صحابی فوراً آگے بڑھے اور کفار سے لڑتے ہوئے آپ پر قربان ہو گئے اس طرح ایک ایک صحابی آپ پر اپنی جان قربان کرتے جاتے یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے ساتھوں انساری صحابہ جام شہادت نوش کر گئے اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مذفرت ہو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں محبت کی اولین علامت محبوب کی اطاعت و اتباہ ہے اس لئے ہر امتی پر حق ہے کہ محبوب دو جہان سرور زیشان صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کا حکم ارشاد فرما دیا اس پر عمل پیرا ہو اور اس کی ذرہ برابر مخالفت کا تصور بھی ذہن میں نہ لائے صحابہ اکرام علیہ محمد دوان میں یہ علامت بھی کامل طور پر موجود تھی وہ نفوس قدسیہ ہر معاملے میں سرکار دو عالم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کیا کرتے اور جو چیز حضور کو پسند ہوتی اسے محبوب جانتے تھے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی میں بھی اس دعوت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو گیا درزی نے دعوت میں آپ علیہ السلام کے سامنے روٹی قدو لوکی شریف اور گوشت کا سالن رکھا تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم برطن سے قدو شریف تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں برطن سے قدو شریف تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فلم ازل احب الدباہ می یوم ازین یعنی اس دن سے میں بھی قدو شریف کو پسند کرتا ہوں اسی طرح جس کام سے حضور صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیتے تو صحابہ اکرام علیہ ملدوان فوراں اسے سرک سرک چھوڑ دیا کرتے تھے اور نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں بھی اس کام کو نہیں کرتے اگرچہ ان کا فائدہ کیوں نہ ہوتا جیسا کہ حضرت سجدنا عبداللہ بن عباس ربی اللہ تعالی انہما سے ربایت تھے کہ رسول اکرم نور مجسم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شک کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹی پینے ہوئے ہیں آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹی نکال کر پھینک دی اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا گے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے حضور علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تُو اپنی انگوٹی اٹھا لے اور اس کو بیج کر اس سے نفع حاصل کر لے تو اس نے جواب دیا خدا کی قسم جب رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انگوٹی کو پھیک دیا تو اب میں اس انگوٹی کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ہمیں بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے ہر معاملے میں نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرامین پر عمل اور آپ علیہ السلام نے جن کاموں سے منع فرمایا ان سے بچنا چاہیے کیونکہ محبت کا دعویٰ اسی صورت میں گرس ہوگا جب ہم حضور علیہ السلام کی اتباع میں زندگی بسر کریں گے یقینا آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ عمل ہے قرآن پاک میں پارا 21 صورت الاحضاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةً ترجمہ کنزول ایمان بے شک تمہیں رسول اللہ کی فیرہی بہتر ہے صدر الاقاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں ان کا اچھی طرح اتبا کرو اور دینِ الٰہی کی مدد کرو اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو یہ بہتر ہے مفصلِ شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان علی رحمت الحلان نور العربان میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ حضور کی زندگی شریف سارے انسانوں کے لئے نمونہ ہے جس میں زندگی کا کوئی شعبہ باقی نہیں دیتا اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ رب تبارکہ وآلہ نے حضور کی زندگی شریف کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا کاریگر نمونے پر اپنا سارا زورِ سنعج صرف کر دیتا ہے معلوم ہوا کہ کامیاب زندگی وہی ہے جو ان کے نقش قدم پر ہو اگر ہمارا جینا مرنا سونا جادنا حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کام بھی عبادت بن جائیں سرکارِ مدینہ قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیاء سنتی فقد احب بنی ومن احب بنی کان معیف جنہ یعنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنہ سے میرے ساتھ ہوگا تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ایک سچے عاشقِ رسول کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پانچوں نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں تکبیلِ اولا کے ساتھ ادا کرنے والا سہش و بدکلامی سے بچنے والا اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا دوسروں کی بھلائی جانے والا لڑائی جھگڑے سے بچنے والا لوگوں میں صلاح کروانے والا مسئیبت پر صدر کرنے والا جھوٹ، غیبت، چگلی، کینہ حسد وغیرہ برائیوں سے بچنے والا الغرض، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے والا اور ہر ایک گناہ سے بچنے والا ہونا چاہیے تو نمازوں کی تو کیا ہی بات ہے اور نماز کے بارے میں تو آتا ہے کہ نماز ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے نماز نور ہے خوشو و خدوں کے ساتھ دو رکعتیں عدا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے دو رکعت نماز دنیا و معافی ہاں سے بہتر ہے نماز اللہ عز وجللہ کا پسندیدہ عمل ہے نماز میں ہر سجدے کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے ایک گناہ مٹایا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا نماز سے گناہ جڑتے ہیں اور نماز گناہوں کے مائل کچھل کو دھو دیتی ہے ایک نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھوڑا دیتی ہے نمازی فیر میں راب گزارتا ہے نماز درائیوں کو مٹا دیتی ہے نمازی جنت میں داخل ہوگا نمازی کے لئے معصوم کرشتے رب عز وجللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے گے نمازی اللہ تعالیٰ کی امار یعنی حفاظت میں رہتا ہے نماز نمازی کے لئے دعائے حفاظت کرتی ہے نمازی کامل مومن کے نمازی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور نماز شیطان کا موقعہ کرتی ہے دیدار حق دکھائیں گی اے بھائی اور نمازی دیدار حق دکھائیں گی اے بھائی اور نمازی جنت میں تمہیں دلائیں گی اے بھائی اور نمازی جنت تمہیں دلائیں گی اے بھائی اور نمازی دردار حق دکھائیں گی اے بھائی اور نمازی اے بھائی اور نمازی اے بھائی اور نمازی عزت کے ساتھ نوری نبات اچھے زیدنات سب کچھ تمہیں پینائے گی اے بھائی اور نماز جنت میں نرم نرم بچھو لے کے کاتو پر آرام سے تلائیں گی اے بھائی اور نمازی خدمت تمہاری کرنگی خورے عدد کے ساتھ رتبہ بہت بڑھائیں گی اے بھائی اور نماز کہاں سلسل سبی کی شیمت بھائی اور نمازی اے بھائی اور نمازی میں بے تمہیں کھلائے گی اے بھائی اور نمازی میں بے تمہیں کھلائے گی اے بھائی اور نمازی اگر عصر و پھولے ہوں گے نچا کر پسینے پر خشبوں میں جب بس آئے گی اے بھائی اور نماز رحمت کی شامیانوں میں خشبوں کے ساتھ ساتھ اے بھائی اور نمازی اے بھائی اور نمازی سب کچھ تمہیں دکھائے گی اے بھائیوں نماز پڑھتے رہو نماز کی دنوں جوان میں سب کچھ کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز فاطر مکنی سے اس جہنم کی آگ سے سب سے تمہیں بچائے گی اے بھائیوں نماز پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت مہاشل میں کام آئے گی اے بھائیوں نماز 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 جس طرح نماز پڑھنے کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں اسی طرح ترک نماز کے نقصانات و عذابات بھی بے شمار ہیں یہاں تک کہ جو شخص صرف ایک نماز جان بھوچ کر چھوڑ دے میرے آقا سیدی علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فتاوہ رضاویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں جس نے قطن یعنی جان بھوچ کر صرف ایک وقت کی نماز بھی چھوڑی ہزاروں برد چہنم میں رہنے کا مستحق ہوا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضاء نہ کر لے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اندازہ لگائیے کہ جب ایک نماز جان بھوچ کر چھوڑنے پر ہزاروں سال تک جہنم میں رہنا پڑے گا تو جو شخص دن بھر کی تمام نمازیں جان بھوچ کر سر کر دیتا ہو بلکہ وہ اس خصلتِ بد کا عادی ہو اور نماز بالکل ہی نہ پڑتا ہو تو وہ کس قدر صرف عذاب میں مطلع رہے گا اگر کسی میں یہ عادتِ بد ہے بھی تو جلدی سے اس سے توبہ کیجئے اور تمام نمازوں کی قضاء بھی کیجئے ورنہ یاد رکھئے کہ جہنم کا عذاب برداش نہیں ہو سکے گا منقول ہے کہ جس شب کو جہنم کا سب سے حلقہ عذاب دیا جائے گا تو وہ یہ گمان کرے گا کہ سب سے زیادہ تکلیفِ عذاب مجھے دیا جا رہا گے حالانکہ معاملہ اس کے برخلاف ہوگا چنانچہ حضرتِ سیدنا ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ نمازِ دھوایتے کہ فرماتے گے رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو زخیوں میں سب سے حلقہ عذاب جس کو ہوگا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں ذرا تصور کیجئے کہ اگر ہمیں نماز سر کرنے کی سزا کے طور پر جہنم کا صرف یہی عذاب دیا جائے تو بھی ہم سے پرداش نہ ہو سکے گا کیونکہ ہمارے پاؤں اس سے نازک ہیں کہ لمحے بھر کے لیے بھی اگر کسی گرم انگارے پر جا پڑے تو پورے وجود کو اچھال کر رکھ دیتے گے معمولی سا تردرد ہمارے ہوش کھم کر دیتا گے سانٹا بھی چوبے تو اوسان خطا ہو جاتے گے تو پھر وہ عذاب جس سے دماغ کھونے لگے اسے برداش کرنے کی قسمِ حمد ہے منقول ہے کہ جو شک بہت گزار کر نماز پڑھتا گے اس کا ٹھکانہ جہنم کی ویل بامی وہ خوفنات بادی ہے کہ جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانتا گے تو ذرا سوچئے کہ جو شک ایک دو نمازیں چھوڑ دے اس کا کیا انجام ہوگا اور وہ شک کہ جو نماز بلکل ہی نہ پڑھے اس کا کیا حشر ہوگا جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کے پارے میں قرآن پاک کے پارا سولہ سورہ مریم کی آیت نمبر ان سٹھ میں ارشاد ہوتا گے فَقَلَتَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْبُ الْأَطَانِ ان ستر جمائے کنسل ایمان تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلط آئے جنہوں نے نمازِ قوائن یعنی لائے کی اور اپنی قواہشوں کے پیچے ہوئے تو انقرید وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے بیان کردہ آیت مبارکہ میں غی کا تذکرہ ہے اور اس سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمجد علی آزمی علی رحمت اللہ قبی فرماتے گے غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے اس میں ایک ہوا ہے جس کا نام حب حب ہے جب جہنم کی آگ بجنے پر آتی ہے اللہ عز و جللہ اس کونے کو کھول دیتا گے جس سے وہ جانی جہنم کی آگ بجسور بھڑکنے لگتی گے اللہ عز و جللہ ارشاد فرماتا گے کلما خبزدناہم سعیرہ ترجمہ چنزل ایمان جب کبھی بھجنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے یہ کونہ میں نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو عیزہ جانی تکلیف دینے والوں کے لیے گے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کوپ خداوندی سے لرز اٹھئے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ عز و جللہ سے توبہ کی بھیک مانگی دیئے برنا یاد رکھئے کہ یہ مال و دولت جس کے نشے میں ہم جد ہیں یہ دولت آنی جانی ہے اور جس دنیا کی مستی میں غم پس مست ہے یہ دنیا پانی ہے یہ تب تک ہے کہ جب تک سانسوں کی زوانی ہے اور سانسوں کی یہ مالہ کب ٹوٹ جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں اس لیے اپنی زندگی کے ان مول ہیرو کی قبر کیجئے اور گناہوں سے ناکہ توڑ لیجئے نیکیوں سے رشتہ چھوڑ لیجئے اور اپنے شب و روز نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں پسر کیجئے بیان کرتا دیوایت میں بے نمازیوں شرابیوں بکاروں تودھ خورو اور فالے دین کو عیزہ دینے والوں کے لیے در سے عبرت ہے اس خوابنات آتشی کونے یعنی آگ کے کونے کو سمجھنے کے لیے دنیا کے کسی بھی گہرے کونے کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی تنگو تاریخ گہرائی میں ذرا نظر ڈالیے اور تصور کیجئے کہ اگر ہمیں اس دنیا کے کونے ہی میں قید کر دیا جائے تو کیا ہم اس سزا کو پرداش کر سکیں گے یا نہیں یقینا نہیں تو پھر جہنم کے کونے کا عذاب کیوں کر پرداش ہو سکے گا ذرا سوچئے تو صحیح اگر نمازیں قضا کرتے رہنے شراب پینے بکاری کرنے حیزہ مسلم کا ثبت بننے والے دین کی نافرمانی کرنے اور دیگر گناہوں میں زندگی بسر کرنے کے سبب مرنے کے بعد ہمیں جہنم کے عذاب میں مقتلع کر دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا ہمارا نازد بدن تو معمولی تھی کرمی نہیں پرداش کر سکتا تو دوزخ کی آگ کیسے سہ سکے گا مچھت ڈنگ مارے تو تڑپ اٹھتے گے اگر جہنم کے ساب بھی چھلی پڑ گئے تو کیا کریں گے کر لے توبا رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں برنا سزا ہو بھی کڑی بے وفا دنیاں پہ مرگر اعتبار تو اچانک معصہ ہوگا شکار مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ہمت کیجئے اور آج سے یہ عزم مصمم کیجئے پکہ اہل کیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی رمضان المبارک کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا فلمِ ٹرامِ نہیں دیکھیں گے گانے باجے نہیں سنیں گے داری نہیں بڑائیں گے ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کو اللہ جلہ مجھدو اور اس کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں اور اس کے لئے نیک صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اور برے مظاہب کی مثال مشک اٹھانے والے اور بھٹی جھوکنے والے کی طرح ہے کسٹوری اٹھانے والا تمہیں توفہ دے گا یا تم اس سے خرید ہوگے یا تمہیں اس سے امدہ خوشبو آئے گی جبکہ بھٹی جھوکنے والا یا تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تمہیں اس سے ناگوار بھو آئے گی تو الحمدللہ جزوجل یہ نیک صحبت ہمیں دعوت اسلامی کا پاکیزہ ماحول فراہم کرتا ہے اس مدنی ماحول کی برکت سے لاکھوں مسلمانوں کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ملی اور وہ تائب ہو کر صلات و سنت کی راہ پر جانزن ہو گئے جو بے نمازی تھے نمازی بن گئے بد نگاہی کے عادی نگاہیں نیچی رکھنے کی سنت پر عمل کرنے والے بن گئے گانے سننے کے شوقین سنت و بھرے بیانات سننے والے بن گئے پہنش کلامی کرنے والے نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے بن گئے یورپی ممالک کی رنگیلیوں کو دیکھنے کے خواب اپنی آنکھوں میں سجانے والے گمبت غزرہ کی زیارت کے لیے ترپنے والے بن گئے مال کی محبت میں گم رہنے والے فکر آخرت میں مقتلع رہنے والے بن گئے پہنش رسائل و ٹائزرس کے رسیاں قرآن پاک کی تلاور کرنے والے بن گئے تفریح کی خاتے دور پر جانے کے آدھی راہ خدا میں سفر کرنے والے بن گئے کھاؤ پیو اور جان بناو کے نعرے کو اپنی زندگی کا محور قرار دینے والے اس مدنی مقصد کو اپنانے والے بن گئے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اطلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزبا جل الحمدللہ عزبا جل دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قاتلے تین دن بارہ دن تیس دن اور بارہ ماہ کے لیے راہ خدا میں سفر کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں ان مدنی قاتلوں کی برکت سے پن وقتا نماز کی تابندی کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں بھی سیکھنے کو ملتیں گے اور علم دین کے لیے سفر کا ثواب الگ سے حاصل ہوتا ہے آپ بھی مدنی قاتلوں میں سفر کی نیت فرمالی دیئے اللہ آپ کو بار بار اپنا پیارا پیارا مکہ اور مدینہ منورہ کا سفر نصیب فرمائے تو ہے کوئی جو یہ نیت کرے کہ میں حاضر ہوں تین دن کے مدنی قاتلے کا مسافر بننے کے لیے تو وہ کھڑے ہو کر اپنی زیارت کرا دیں بارہ دن کے لیے تیس دن کے لیے بارہ ماہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ان نیتوں پر استقامت اقاف فرمائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ یہاں بیان ہوا اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی جلمین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم